کہیں سال کے بچے کی موت کہیں پانچ سالہ موت کہیں دس سالہ موت اور کہیں نبیل سالہ اور سو سالہ موت لیکن موت ہے یہ بیغام ہے لیکن آج ہر کچھ سمجھتا ہے کہ میں نے نہیں پڑیا سمان سو برس کا اور پل مریض سو برس کا سمان ہے حقیقت یہ کہ ہمیں یہ پتہ نہیں کہ اگر پتہ میں نصیب ہوگا نہیں ہوگا عبداللہ بن عمر ربی اللہ تعالی انہوں پہا کرتے تھے لئے اسبہ تفتہ کرتے تھے فریضا موسیق کا پتہ کرتے تھے مرد نفس کا من صحابی و قبول نسیح کرتے تھے کہ دیکھو جب تمہیں صبح نصیب ہو جائے دن نصیب ہو جائے تو یہ نہ سمجھو کہ آج رات بھی نصیب ہو جائے گی رات نصیب ہو جائے تو یہ نہ سمجھو کہ مجھے صبح بھی نصیب ہو ہر لوگت اپنے آپ کو مرد نمی شمال کر کے رکھو کسی لوگت موت آسکت کسی لوگت موت آسکت کسی لوگت یہ پیداں میں موت آسکت کتنے لوگ اس پیداں کو موت آسکت جناسوں میں ہی قبرستان میں ہی دنیا کی باتیں ختم دیں اسی ملزاق کی باتیں ختم دیں اور جناسے کے بعد تو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے کہ جو جناسہ اور تطفیر ہیں قبرستان میں یہ جانا ہے سمجھ یہ سبق ہے یہ آپ قبرستان جانے کی دعا ہے بہت سے احباب کو یاد ہے بہت سے ان کو یاد نہیں ہے یہی سبب اسلام علیکم اہل القبور من المؤمنین و المسلمین و انہا انشاء اللہ بکم اللہ حبود نسل اللہ لنا و لکم اللہ عافیہ انتم صلی اللہ و لہنم و علیہ وسلم یہ قرار کروائے بہر نبینا قبرستان میں تاقل ہو تو یہ کہو اے قبروں میں مدفون لوگو تم بس سلامتی ہو تمہارے لئے اللہ کی طرف سے سلامتی بھی دعا کریں ہم تمہارے لئے اپنے لئے آفیت کا سوال کرتے ہیں نسل اللہ و لکم اللہ عافیہ ہم تم صلی اللہ و لہنم و علیہ وسلم کو تم ہمارے صلی اللہ ہو ہم سے پہرے دنیا چھوڑ گئے ہو ہم تمہارے پیچھے دنیا چھوڑ کے آ رہے ہیں ہم دے آنا تمہارے پیچھے یہ زبان سے اقرار کرو یہ تنا اقرار کرو اور ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہوں نے فرمایا جو میں نے تمہیں ابتدائی اسلام میں تدفید کے ادامہ قبرستان میں جانے سے روکا تھا لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں بلکہ مسیح کرتا ہوں کہ قبرستان بیسے بھی جائے یہاں قبر تدفید کے مگر کیونکہ قبرستان تمہیں آخرت کی یاد آخرت کی یاد آیا ہے تو ہماری ان جنازوں اور تدفید اور قبرستان میں جانا یہ ہماری اصلاح کا باعث ہے بڑا یہ معروف اور مشہور قول ہے بلکہ موت واعظہ کہ موت مہدرین واعظ ہے واعظ یہ شخص جو آپ کو نصیحت کرتا ہے جو آپ کو سمجھاتا ہے آخرت کی فکر دلاتا ہے اللہ کی ناپ اور سلمہ مرزانی کی طرف دھگاتا ہے وہاں یہ سمجھانے والا بلکہ موت سب سے بہتر ہی سمجھانے والی کی انہا کہ یہ مردہ مردہ ہوتا ہے بے جان ہوتا ہے لیکن کتنوں کو سمجھا جاتا ہے کتنوں کو چھنجور جاتا ہے ہمیں بھی اس قسم کے اوکے پر یہ نصیحت بھی نہیں ہے یہ نصیحت بھی اپنے مرمومین کے مرموم ہونے سے پہلے ان کی خدمت کر لیں ان کی دعائیں دے لیں ان کی خدمت کر کے نیکی کر لیں خاص طور پر والد ہیں والد ہیں ان کے ساتھ نیکی افضل آمال پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل آمال کیا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ صحابی آسمانوں میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ان کی تلاوت میں یا دنیا میں سن رہا ہوں کتنا مجھے وقام موت کے بعد تلاوت اور اللہ کی رسول اس کو سن رہے ہیں اور کیا فرمایا تضا دے کر بھر رو والدہ کے ساتھ حسنِ صلوق کا یہ اس سے لائے ہیں اللہ کی حزت تھی یہ صحابی اپنے والدہ کے ساتھ بہت زیادہ حسنِ صلوق ہے کیونکہ یہاں والدہ میں ہم سب کے بھی والدہ ہے اس کی فوقی ہوئی اس حوالے سے نصیت کروں گا والدہ ہیں اور پس محسوس والدہ کی فوقی ہوئی ان کی وفات کے بعد پھر ہاتھ بنتے رہ جاؤ گے ناصل بہاتے میں جن کی والدہیں زندہ ہیں وہ فوق ان کی خدمت کریں دعائیں جن کی والدہ ہیں وہ فوق دعائیں کریں جس قدر دعائیں کریں جس قدر دعائیں کر سکتے ہیں کہ ان کا حق ہے ان کی زندگی میں ان کی خدمت ان کے ساتھ اس میں شدو لکھا لیں ان کو پلی باد میں سے سب سے زیادہ والد ہیں ان کے حق پیان لکھا 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 آج یہ ان کے ساتھ کے پیکر بنے رہو اپنے ماں باپ کے ساتھ موسیقی 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 نہیں کیا جاتا خاص طور پر ان کے بڑھے پہ میں جو بانا چاہیے اللہ اللہ نے بڑھا پہ کا خاص طور پر ذکر کیا ہے جب یہ بڑھا پہ پہ پہنچے ہیں دونوں یا کوئیوں ہیں بڑھے تو خاص طور پر ان کے ساتھ گسنے سلوک موسیقی اس موقع پر خاص طور پر موسیقی وڈاں اور بطول شہادت الگواہی کے محبت مارا موتر مشیر بڑا بڑا شب و روز کا تابع ہم نے دونوں کو اپنی والدہ کے ساتھ بڑا ہیلے صدوق کرتے ہیں محبت کرنے والے کیا رکھنے والے احساس رکھنے والے جناسی تقریف پر اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کے اتنا غربہ سفر کر کے آنے والے ان کو حج رملہ کرانے والے اب انکرس نے پہلے بھی جمعہ مزرعہ اسے پس میں جمعہ تقریف اور بیماری کی خبر سنوے پھر کرانچی کی ضروری مصروفیات تھی تو پھر وہاں پہ جانا کنے پھر طبیت خراب ہوئی تو پھر بھاری مصروفیات چھوڑ کے واپس بلکہ مطرم کہ دیاوزہ پوٹی صاحب ابباہ کہتا عمرے کے لیے کیاری کر چکے تھے بلکہ جس دن طبیت خراب ہوئی والدہ اور امہ کی اسے اگرے دن سفر تھا اور بڑے چاہو سے بڑے ارمان سے بڑے شوق سے یہ فیملی کے ساتھ ہے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی میرے اور آپ کے لیے ایک نمونہ ہے جس طرح یہ حضر نماری لیے عقیدے میں تعلق باللہ میں نمونہ ہے جس طرح معاشرتی غمور میں حقوق العباد میں اخلاق حسن میں بھی اماری لیے نمونہ ہے معاشرتی آداب اور معاشرتی جو ذمہ داریاں ہیں انہیں بھی آپ کو آسان طریقے سے جگہ ہیں تو خیر بات ہوئی تھی نصیت کی بھائیو نصیت یہی ہے کہ یہ وقت ہر ایک پر آنا ہے موت لیکن موت آنے سے معاملہ ختم نہیں ہو جائے آج تو ہم کہتے ہیں نا جب موت آئے گی کہ سارے جھنجٹ کہ سارے پریشانیاں کہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے یہ کہتے ہیں کم ہو کر کہتے ہیں اچھا مرسون جانچوز ایسا نہیں موت کے بعد آدم مرزخ ہے اور پھر آدم آخر ہے اگر انسان نیک اور صالح ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا اور اگر کافر ہے مشرق ہے بھڑتی ہے فاسق فاجر بدا من ہے اس پر جو پیتنے والی ہیں نا اس کے ساتھ جو ہونے وعدہ ہے اس کا بھی وہ تصور نہیں کر سکتا جب ہی نہیں انفاق میں غور کر لیں کہ جب قبر میں حساب و کتاب کے بعد اگر کوئی کامیان ہو جاتا ہے یا آوات آتی ہے انکر صدق حافظی میرا ہی بندہ سچا ہے یہ بندہ سچا تھا اس کی سچائی ظاہر ہو چکی ہے یہ تعلق بللہ میں سچا تھا ایمان میں سچا تھا مسلمان ہونے میں سچا تھا اس کی سچائی ظاہر ہو چکی ہے اب وَفْرِشُوْ لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوْ لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَفْتَهُ لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ اس کو جنت کا بستر دے دو اس کو جنت کا جباس پہنا دو اور جنت کی طرف سے دروادہ پھو کہ یہ قبر جو جب پھٹنی ہوتی ہے تا ہاتھ میں جگا مسیح ہو جاتی ہے تا ہاتھ میں جگا اندھیری پہ روشن ہو جاتی ہے محطہ ہو جاتی ہے جا روشن ہو جاتی ژیلال اخرج دیتا ہے نصر وحیح